نواز شریف نے وزیراعظم بنتے ہی اعلان کیا کہ انجے کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنایا جائے گا دونوں ممالک کے درمیان تقریباً پانچ سال سے رکے ہوئے مذاکرات بحال کرنا کتنا آسان ہوگا بی بی سی اردو کی پروگرام سیربین میں خوش آمدید ہمارے لانڈن سٹوڈیو سے میں ہوں آلیا نازکی اور میں ہوں امبر شمسی ممبئی حملوں کے بعد دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کے بند کیے گئے دروازوں کو فوج کی مدد کی بغیر دوبارہ کھولنا کیا ممکن ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدہ تعلقات دونوں ملکوں کے ان ماہیگیروں پر کس طرح اثر انداز ہوتے ہیں جو سال ہا سال جیلوں میں پڑے رہتے ہیں سیربین میں ان موضوعات کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھے گا پاکستان کے صوبہ خیبر پختون ہوا میں ایف آئی آر کٹانے کے لیے لوگوں کو تھانے جانے کے ضرورت نہیں اب یہ کمپیوٹر پر بھی درج کیے جا سکتے ہیں میڈیا سمیت لوگوں کی بڑی تعداد لندن کے سٹینٹ میری ہسپتال کے باہر جمع سب لوگ شاہی بچے کے منتظر بی بی سی وردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید میں ہوں آلیا نازکی اختتام حفتہ تھائیلنڈ کے دارل حکومت بانککوک میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹریک ٹو سفاتکاری کے تحت دونوں ملکوں کے مختلف شعبوں کے ماہرین نے تعلقات بہتر بنانے کی طریقوں پر غور کیا دوسری جانب سابق سیکرٹری خارجہ شہریار خان نے بھی وزیراعظم نواز شریف کے ایلچی کے طور پر دلی میں انجن حکام سے ملاقاتیں کی پچھلے پانچ پرسوں میں یہ پہلی بار ہے کہ دونوں ملکوں کے باہمی روابط میں گرم جوشی کے آثار پیدا ہوئے ہیں تو کیا دیرینہ تنازعات کے تصفیع کے بغیر پاکستان کی نو منتخب حکومت انڈیا سے تعلقات بہتر بنا پائے گی لاہور سے شمائلہ جافری کی رپورٹ شہزیب وہرا بھارت سے ربڑ درامت کرتے ہیں جو ملکی کئی سنتوں کے لیے ایک سستہ خام مال ہے شہزیب بھارت کے ساتھ بہتر تجارتی تعلقات کے زبردست خامی ہیں جو چیز ہم ورلڈ وائیڈ مارکٹ سے مہنگی لیں گے وہ اگر چیز ہمیں سستی ملے تو دیفنیٹلی بہت زیادہ بزنس بھی بڑھے گا لوگوں کا لائف سٹائل بہتر ہوگا انڈسٹری کی جو وائیبیلیٹی ہے وہ بڑھ جائے گی اور دونوں ملکوں کی ایکانومیز میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا واہگا بارڈر پاکستان اور بھارت کی درمیان تجارت کا ایک اہم راستہ ہے اس سرحد پر پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کے اتار چڑھاؤ کا بھی بخوبی اندازہ لگا جا سکتا ہے جب حکومتیں دوستی کا راگ علاپتی ہیں تو یہاں کی رونکیں دوبالہ ہو جاتی ہیں اور جو ہی سیاسی تلخی بڑھنے لگتی ہے تو واہگا بھی ویران ہو جاتا ہے کچھ ایسا ہی ہوا ممبئی حملوں کے بعد پاکستان اور بھارت کے درمیان باتچیت میں تاتو لائیا بد اعتمادی کی فضا پیدا ہوئی اور باہمی رابطے سرد مہری کا شکار ہوئے تہم حالیہ انتخابات میں نواز شریف کی کامیابی اور اس کے بعد دونوں جانب سے دکھائی جانے والی گرم جوشی سے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان امن عمل کو آگے بڑھانے میں پیش رفت ہوگی پاکستان میں نئی حکومت کے برسر اقتدار کارانے کے بعد بات صرف مصبت بیانات تک ہی محدود نہیں رہی بلکہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی میں تیزی لانے کے لیے عملی اقتامات بھی کیے گئے لیکن سوال یہ ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود نواز شریف کس حد تک نئی دلی کے ساتھ تعلقات آگے بڑھا سکیں گے بھارت کے نزدیک تجارت زیادہ اہم ہے اور پاکستان سیاسی تنازوں کے حل پر زور دیتا رہا ہے ماضی میں پاکستان کئی مرتبہ بھارت کو تجارت کے حوالے سے پسندیدہ ترین ملک قرار دینے کا اعلان بھی کر چکا ہے لیکن ہمیشہ ہی سیاسی مسائل آڑے آتے رہے اور ابھی بھی سیاسی مسائل حل کیے بغیر آزادانہ تجارت کا حدف حاصل کرنا شاید اتنا آسان نہیں پاکستان میں تو نئی حکومت تشارت کھل پا چکی ہے تہم بھارت میں آئندہ برس ہونے والے انتخابات بھی پاک بھارت تعلقات کے مستقبل پر اثر انداز ہو سکتے ہیں جو اڑوانی جیسے لوگ ہیں اگر ان کی رہا کے حساب کے لوگ آ گئے تو بی جے پی کا بھی گورنمنٹ ہوگا مجھے لگتا ہے پیس پروسس چلے گا پر جو بی جے پی میں ہارڈ لائنرز ہیں وہ آ گئے اور وہ لوگ ریکشن جیت گئے تو آبیسلی پرابلم ہو جائے گا نواز حریف کی حکومت توانائی بہران پر قابو پانے کے لیے بھی بھارت سے تعاون کی خواہش مند ہے تہام مبسرین کا خیال ہے کہ اعتماد کی مکمل بحالی تک ایسے منصوبوں پر عملا کوئی پیشرفت ہونا ناممکن نہیں تو کافی مشکل ضرور ہے شمال جافری بی بی سی نیوز لاہور اسی بارے میں آپ سے کچھ دیر پہلے میں نے بات کی امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر اور انڈیا کے ساتھ ٹریک ٹو سفارتکاری میں سرگرم شریف رحمان سے اور ان سے پوچھا کہ نواز شریف نے وزیراعظم بنتے ہی انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن کیا انڈیا کے ساتھ تعلقات پر سیاستان کوئی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے بھی ہر جمہوری حکومت جب بھی مستحقم ہوتی جاتی ہے تو اس کے قدم ذرا جمتے ہیں تو فیصلے کرنے کی تو ظاہر ہے ایک تو ذمہ داری بھی ہے اور حق بھی بنتا ہے اور آہستہ آہستہ سپیس بھی ملتی جاتی ہے تو اس طرح کی پیشرف کرنا ضروری بھی ہے اور میں سمجھتی ہوں وقت کا مطالبہ بھی ہے جی آپ نے کہا کہ جیسے جیسے جمہوریت مستحقم ہوتی ہے اس طرح کے جو منصوبے ہیں وہ شاید زیادہ مصبت ان کے نتیجے نکلتے ہیں لیکن ایک تاثر یہ بھی ہے کہ ماضی میں جب اس طرح کی کوششیں ہوئی ہیں انڈیا کے ساتھ بہتر تعلقات کی تو جو فوج کے قریب سمجھے جانے والے حلقیں ہیں انہوں نے انہیں ناکام بنا دیا تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس پر ایسا نہ ہو اسے یقینی بنانے کے لئے ان حلقوں کو ان مذاکرات میں یا عمل میں شامل کیا جائے دیکھئے اس وقت پورے خطے میں جو ایک خارجہ امور کی سیاست چلی ہوئی ہے وہ پاکستان نے پچھلے پانچ سال سے ایک ریجنل شفٹ کیا ہے جس میں افغانستان کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کا ایک رجحان ہے اور میں سمجھتی ہوں اس بارے میں ایک ملٹی پارٹی کنسنسس ہے پاکستان میں جس میں زیادہ تر ادارے آن بورڈ ہیں جہاں تک ہندوستان کی الگ بات ہے تو اس میں دیکھئے وہاں بھی لوبیز ہیں جو سپیس کو کی تنگی اس میں اختیار کرتی ہیں اور بہت ایک مشہور اور عام فہم بات ہے کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ کا بھی ایک نرم گوشہ ہے پاکستان کے ساتھ آمن کی عمل میں ایک شروعات شرمال شیخ نے بھی انہوں نے شروعات کی تھی تو ان کے اس پاس تھوڑی میں سمجھتی ہوں محدود سپیس ہے لیکن ان کا ایک ذاتی اس میں انٹرسٹ ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ آمن کی اور مذاکرات کی ایک ایک نیا عمل شروع کریں اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کے بھی مفاد میں اس طرح کا عمل ہے بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک دونوں ممالک کی جو فوج ہے اور جو بیوراکرسی ہے ان کو آمنے سامنے نہ بٹھایا جائے تب تک کوئی بھی جو نتیجہ شاید نہ نکل پائے تو کیا ایسا کرنا ممکن ہے کہ فوج اور بیوراکرسی کو بٹھایا جائے ان سے بات کی جائے نہیں دیکھیں جمہوری حکومتوں کو اپنا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ لیڈ لیں اور پہل کریں اور اس میں بے شک ورکنگ گروپ بھی بنتے ہیں ہر عمل میں اگر پولیسی کو جامع ہونا ہوتا ہے اس کا کوئی پائدار حل نکلنا ہوتا ہے اس میں اگر وہ روانچ ڈائلوک مزاکرہ چلنا ہوتا ہے تو پھر اس میں بیوراکرسی اور آپریشنل جہاں تک ورکنگ گروپ سے اس میں فوج بھی انوالو ہوتی ہے جہاں جہاں ان کی آپریشنل اہمیت ہے یا ریلیونس جسے کہتے ہیں لیکن سٹریٹیجیک اور فورن پولیسی یعنی کہ خارجہ پولیسی کا جو لیڈ ہے جس میں قلیدی کردار ہوتا ہے وہ الیکٹڈ سیویلین حکومت کا ہی ہونا چاہیے اور میں سمجھتی ہوں دونوں ممالک اس میں بے شک پیشرف کر سکتے ہیں اس میں لیڈرشپ کا بھی ایک عمل ہوتا ہے ایک کردار ہوتا ہے پاکستان تو دیکھئے پہل کر ہی رہا ہے اور کرتا رہا ہے اب رکاوٹ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے آپ بار بار پاکستان کی بات کر رہی ہیں رکاوٹ انڈیا کی طرف سے ہے لچک تو آپ ضرور دکھائیں لیکن اپنی اپنی سٹیٹیڈ پوزیشن سے جب تک دونوں طرف کوئی مومنٹ نہیں ہوگا تو مشکل ہے میں سمجھتی ہوں پاکستان نے اس حوالے سے پچھتے دو تین سال سے کافی لچک دکھائی ہے اور اب وقت ہے جسے کہتے ہیں گیند ہندوستان کے جمہوری سسٹم کے کوٹ میں ہے امریکہ میں پاکستان کی سابق سفیر شریر رحمان جن سے میں نے کچھ تیر پہلے بات کی انجیئر پاکستان کے درمیان تعلقات میں بہتری کس حد تک ممکن ہے امریک ہمارے سوشل میڈیا صفات پر لوگ کیا کہہ رہے ہیں آلیا کومن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ اب بھارت کو دشمن تصور کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں رفیق جعفری کراچی سے لکھتے ہیں بھارت پاکستانی دریاؤں پر ڈیم بنا رہا ہے جو کھلی بدماشی ہے اور پھر کشمیر اور رنکچ جیسے مسائل بھی ہیں میں سمجھتا ہوں ان سب مسائل کو الگ رکھ کوئی پیشرفت ہو بھی تو محض وقت ہوگی خاکسار کشمیری راول کوٹ سے لکھتے ہیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں یا طرفہ پیشرفت ہوگی تاہم بنیادی تنازات اور اہم معاملات کو کوئی توجہ نہیں دے گا صرف کاروباری معاملات بہتر تیپ آئیں گے اور وقع سافریدی خیبر ایجنسی سے لکھتے ہیں دونوں ممالک درمیان امن مذاکرات سے پہلے اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ کچھ ایسے مسائل ہے جن سے پہلے لیمٹا جانا چاہیے میرے خیال میں دونوں اطراف کے جنرائل امن نہیں چاہتے کیونکہ انہیں بڑا دفاع بجٹ ملتا ہے اس موضوع پر مزید تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں پتہ ہے بی بی سی اردو ڈاٹ کام یہاں دیکھے گا ڈچیس اف کیمبرج اور شہزادہ ویلیم کی تصویر جو اس وقت اپنی اولاد کی ولادت کے لیے لندن کے سینٹ میری ہسپتال میں موجود ہیں ویب سائٹ پر آپ کی رائے کا صفحہ بھی حاضر ہے جہاں آپ مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں آپ بی بی سی اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں کچھ دیر بعد دیکھے گا پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشیدہ تعلقات سے دونوں ملکوں کے ماہیگیر کس طرح متاثر ہو رہے ہیں اور یورپی یونین کا لبنانی تنظیم حسب اللہ کے عسکری بازو کو دہشتگر قرار دینے کا فیصلہ